اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر سکی ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں خاص طور پر دس سال کے عمر کے جو بچے ہیں وہ پوری طرح اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور روز بھر روز انہیں مریضوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تعداد بیٹ ضرور اپنا ہے تاکہ آپ خود کو محفوظ رکھ سکے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے اردگرد کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کرونا ایسو پیس جو ہیں ان کو ضرور فالو کریں ناظرین ریپورٹرز آن سکرین میں آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح پنجاب میں بزدار حکومت کی نا اہلی اور نالائکی نے اپنی ہی بنیادوں میں دائنمائل بھر کر رکھ دیا اس تمام طرح معاملے سے جب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے لاعلمی کا اظہار کیا تو چند ہی گھنٹوں میں کیا ہوا کس نے آ کر ہاتھ میں پروانہ تھمایا اور کس طرح ان کی کرسی ہل کر رہ گئی اس تمام کی کیا اثرات ہوں گے سپریم کورٹ کے صرف ایک بڑے فیصلے نے کس طرح سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور اگر ریاست کو نقصان پہنچانے والوں کا تائین ہوا تو کون کون شکنجے میں آسکے گا ناظرین اس تمام طرح منظرنامے کو جاننے کیلئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کر دیئے اور ساتھ ہی ساتھ لوکل باڈی آرڈیننس کے سیکشن 3 کو خلاف آئین قرار دے کر کال ادم قرار دیا ہے جس کے بعد صوبے بھر میں چھپن ہزار بلدیاتی نمائندے میئرز ڈپٹی میئرز کانسلرز بحال ہو کر میدان میں آ چکے ہیں ناظرین یہ فیصلہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے لیکن اس فیصلے سے جوڑی کچھ اہم چیزیں کچھ اہم حقائق اور مہرکات ان تمام ترچیزوں سے آج ہم آپ کو اگاہ کریں گے لیکن پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ وزرعالہ پنجاب عثمان بزار نے اس فیصلے کے فوراں بعد پریس کانفرنس میں کیا کہا جہاں تک آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ جو آج بلدیاتی داروں کے بارے میں ہوا ہے تو اس سلسلے میں ابھی ہمیں ڈیٹیل ججمنٹ موصول نہیں ہوئی ہے تو جیسے ہی ججمنٹ ہمیں وصول ہوگی تو اس کے اوپر پھر ہم اپنا جو لیگل جو ہوگا پھر اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اب پھر ہی ہم آپ کے ساتھ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا لیگلیٹی ہے اور کیا ایشوز ہیں وہاں پہ اور ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح لیگلی ہم نے آگے جانا ہے جی ناظرین آپ نے سنا فیصلے والے دن 25 مارچ کو پنجاب کے بھولے بھالے وزیرعالہ بزار بھری پریس کانفرنس میں فرماتے ہیں کہ فیصلہ نہیں پہنچا پہنچے گا تو پڑھیں گے پھر دیکھیں گے قانونی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے اور پھر کیا ہوا کہانی میں یہاں ٹویسٹ ہے ناظرین اور سکرین پر یہ لیٹر پڑھیں ذرا ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ ایک لیٹر لکھتا ہے جی ہاں اسی ڈیٹ میں 25 مارچ کو کس کس کو بھلا پنجاب حکومت اور اس کے وزیرعالہ کو بزاریہ ایڈوکیٹ جرنل پنجاب اور وفاق کو بزاریہ اٹرنی جرنل آفیس کے اور لفت کرتا ہے سات مختصر فیصلے کی کاپی بے خبروں کو خبر ہو سوئے ہوئے جاگ جائیں کوکلا چھپاکی شبرات آئی جے ڈیڑا ارے پرے وے کے اوڈی شامت آئی جے تو ناظرین لیٹر میں صاف لکھا ہے کہ تصدیق شدہ مختصر فیصلے کی کاپی لف ہے آپ کی اطلاع کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کا روائی کے لیے جی ہاں سپریم کورٹ کی طرف سے پروانہ بزاریہ ایڈوکیٹ پنجاب عثمان گزدار تک پہنچ جاتا ہے اور دوسری طرف وفاق میں بھونچال آ جاتا ہے جی ہاں وزیرعظم عمران خان کرونے کے دوران اٹھ بیٹھتے ہیں شدید غم و غصے کے عالم میں کرونا کے باوجود اجلاس بلا لیتے ہیں عمران خان صاحب پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا کریں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا وجہ اس کی کیا ہے واقفان حال کا کہنا ہے کہ وزیرعظم عمران خان نے کہا کہ عملی طور پر آج پنجاب میں ہماری حکومت اور عمل تاریخ ختم ہو چکی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے قبل سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس سربراہی میں جسٹس ایجازل احسن جسٹس مظاہر علی نکوی نے سمات کی پنجاب حکومت کی طرف سے کرونا مردم شماری سمیت بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے بہانے مسترد کر دئیے گئے اسی دوران چونکہ وفاق موجود نہ تھا تو چیف جسٹس صاحب نے اٹرنی جنرل کو بھی کورٹ روم میں بلالیا اور ان سے بھی سوال کیا تو اس طرح وفاق کے پاس یہ جواز بھی ریویو کا نہ بچا کہ ہمیں سنا نہیں گیا ناظرین دسمبر 2019 میں جو معاملہ بلدیاتی اداروں کا سپریم کورٹ پہنچا تھا اس کا تیسرے سال فیصلہ آ گیا حالانکہ یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیرے التوا ہے جی ہاں بھاولپور کے ایڈوکیٹ نوازش علی پیرزادہ نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی جو التوا میں ہے نوازش علی پیرزادہ پھر سپریم کورٹ آ گئے بینچ بنا جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں پھر بینچ ٹوٹ گیا اور نیا بینچ بن گیا درخواست پڑی رہی اور سرد خانے میں چلی گئی مگر جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسود کی عدالت میں ایک اور کیس لگتا ہے جس میں موزز جد سائبان نے گورنر پنجاب اور وزیر آلہ پنجاب کے خلاف سخت ترین ریمارکس دیئے نہ صرف یہ کہ پرانی پٹیشن دانیال عزیز کی اور نوازش علی پیرزادہ کی دوبارہ نہ لگانے پر تاخیر کرنے پر انہوں نے ریجسٹرار سپریم کورٹ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کے فوری بار مذکورہ پٹیشن 48 ابلیگ 2020 لگ گئی اور پیشی لگ گئی پٹیشن سے نہ صرف بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم آیا بلکہ پنجاب آرڈیننس کی سیکشن 3 بھی اڑ گئی تو ناظرین پنجاب میں دسمبر 2021 تک بلدیاتی اداروں کے 56,000 نمائندے میئر ڈپٹی میئرز کانسلرز بحال ہو چکے ہیں جن میں تمام میٹروپولیٹن بڑے شہروں میں نون لیگ کی بلدیاتی حکومتیں ہیں سولہ شہروں کے حمایت یافتہ بلدیاتی حکومتیں نون لیگ کی اور بارہ شہر جن میں نون لیگ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ بلدیاتی نمائندے اب کس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کے بینچ میں تیہ ہوا ہے کہ ریاست وفاقی حکومت سبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت پر مشتمل ہے مطلب بلدیاتی حکومت ریاست کا ایک اہم جز ہے یوں ریاست کی اس حصے میں اب عملی طور پر نون لیگ کا کنٹرول بحال ہو گیا ہے جو کہ ڈائنمائٹ سے کم نہیں اور بزدار حکومت کو کسی وقت بھی اڑا کر رکھ سکتی ہے ناظرین اس پر عمران خان شدید تشویش کا شکار ہوئے اور پی ٹی آئی کے اندر تھر تھلی مچی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان بزدار کو بچا پاتے ہیں یا نہیں ناظرین اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے پنجاب کے بلدیاتی حکومتوں کا مکمل ذائچہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل رپورٹرز آن سکرین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنا اور اپنے ایٹویٹ والوں کا خیار رکھیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ